میں آپ کو اگاہ کروں کہ اس وقت ہم جامعہ نمان بن ثابت میں موجود ہیں جہاں طلبہ نے جو ہے بہترین نتائج پیش کیا ہے اور تنظیب المدارس پاکستان میں نمائی پوزیشنز آصل کی ہیں اس حوالے سے ایک تقریب کا انقاط کیا گیا ہے جہاں سربراہ جامعہ نمان بن ثابت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ علماء اکرام بھی موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا پیغام ہے میں آپ کو یہ بھی اگاہ کروں کہ اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح سے ہم دنیا سے مقابلے پر ہیں تو اسلامی تشخص کو اسلامی فوبیوں کا شکار جس طرح سے دنیا ہے تو ہمیں اپنے دین سے محبت کرتے ہوئے دین سیکھتے ہوئے اس بات کا پیغام دنیا کو دینا ہے کہ اسلام امن کا پیغام ہے اسلام علم کا پیغام ہے اسلام حکمت کا پیغام ہے اور اسلام ہی وہ دین ہے جو دنیا میں قیام امن کا سب سے بڑا دائی ہے ہمارے ساتھ علامہ مولانا محمد اشرف ترابی صاحب موجود ہے ہم سے جانتے ہیں حضر صاحب یہ سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک بات ایک زبردست کام ہے بچوں نے نمائی پوزیشنز اصل کی ہیں آپ کی سرپرستی میں دن دوگنی راج چوگنی ترقی ہو رہی ہے دن ہی حوالے سے کافشیں ہو رہی ہیں تو آج کے دن ایک بڑی تقریب ہے بچے یہاں موجود ہیں پوزیشنز والے تو کیا کہیں گے سوال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حسین موقع اوپر میں اپنے تمام طلبہ کامیاب ہونے والے طلبہ ان کو ان کے اسادزہ کو اور جامعہ نعمان بن صحابت کی جملہ ٹیم کو ان کے والدین کو اور معاملین کو سب کو دل کی اتھا گیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کرے میں ان کو باعمل مبلغ اسلام بنائے اور ان کی خدمات دنیا کو اپنی رضا کے لیے قبول و مندور فرمائے اور یہ بھی فرمائے گا پیغام کیا دیں گے عالمی دنیا کو جس طرح سے اس وقت مسلمان جو ہیں بلکل پس گئے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے جو بھی اسلام کی بات کرتا ہے جو دین اسلام کا پیغام دیتا ہے محمد مصطفیٰ کی تلیمات کی پیغام دیتا ہے تو دنیا بار اسلاموفوبیا کا شکار دنیا جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے تو کیا کہیں گے مسلمانوں کے نام کیا پیغام دیں گے کہ دین حق کا پرچم اٹھا کر کس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر جو میں یہی ارز کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کی اطاعت میں ہی جو ہے وہ کامیابی ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے سیرت طیبہ کو پڑھایا جائے سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے سیرت طیبہ کو عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی جو ہے شمع وہ فروضہ ہو اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ جذبہ جہاد پیدا ہوگا اور جب تک ہم قوم میں جذبہ جہاد پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک عالمی اسلام کو اللہ کریم فتح عطا نہیں فرمائے گا صحابہ اکرام انبیاء اکرام اور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ستائیس غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی اور ان ستائیس غزوات میں سے نو غزوات ایسے ہیں کہ جن غزوات میں آپ نے تلوار کے ساتھ جہاد فرمایا یہ تعلیم امت کے لیے قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم یہود و حنود کو اور پورے کفر کو کیونکہ کفر جو ہے کعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے تو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جہاد کے عمل پر چلنا ہوگا رسول اللہ کی صیرت طیبہ پر چلنا ہوگا رسول اللہ کی تعلیمات پر چلنا ہوگا اور رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے اور عالمی اسلام کا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ہمارے صاحب اور بھی شرکہ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں بتائیے کہ کن الفاظ میں جو ہے اقراجہ تحسین پیش کریں گے اس طرح جامعہ نمان بن صاحبت کو اور بچوں کو کس طرح سے مبارک بات دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ہم جامعہ نمان بن صاحبت میں جو طلبہ اکرام نے نمائع کارگردگی حاصل کی ہے تنظیم المدارس کے انتہانات میں اس کی تقریب سعید میں حاضر ہیں تو اس موقع پہ میں بالخصوص حضرت علامہ مرانہ اشرف شہاد ان کو میں مبارک بات بیش کرتا ہوں اور جامعہ کے استاد اکرام ان کو مبارک بات بیش کرتا ہوں اور بالخصوص جو طلبہ اکرام جنہوں نے نمائع کارگردگی حاصل کی ہے ان کو ان کے والدین کو اس موقع پہ میں مبارک بات بیش کرتا ہوں اور بھی شرکہ ہم عرصت مجود ہیں ان سے جانے کے ساتذہ ہم عرصت مجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ دینی علم کے حوالے سے کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کتنا مشکل ہے بچوں کو اس حوالے سے سکھانا بچوں کو اس حوالے سے حفظ کرانا اور تمام جو ہے اس حوالے سے کتنی محنت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس مدرسہ کے بانی محتمی میں حضرت علامہ مولانہ پیر محمد شرف شاہ ترابی مدد اللہ علی کو اور تمام طلباء کو جنہوں نے تنظیم اندار سہل سنال پاکستان میں نمائع کامیابی اصل کی باقی راہ یہ بات کہ اس میں طلباء کو چاہے حفظ ہو اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے دن رات محنت کرتی ہے اس میں رات کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور تعلیم کے جو ٹیم ہوتا ہے اس میں بھی محنت کرنی چاہئے اور اس کے علاوہ جو تعلیم کے علاوہ بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہئے وہ اس کے اجراع کرنا چاہئے اس سوالے سے یہ ہمارے ساتھ اور بھی اس حضرت مزوج ہیں ان سے بھی جانتے ہیں آسان یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے سربرہ جامعہ نمارمین ثابت کی جانب سے جہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کوشش کی جاری ہے تو کیا کہیں گے کتنا زیادہ ضروری ہے اور اس قابض کو کتنا سرائیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس جامعہ کے بانی و مختمم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاہ ترابی صاحب زیدہ شرفوہو کو مبارک بات پیش کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا اور جو طلبہ جنہوں نے تنظیم المدارس کے اندر نمائع کارکردگی حاصل کی ان کے لیے دعا گو ہیں اور ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے اپنے طلبہ کو اس عظیم سفر کے اندر انہوں نے اس کے اندر اپنے طلبہ کو شامل کیا اور علم دین کے حصول کے لیے ان کو اپنے گھروں سے روانہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سفر کے اندر کامیابی عطا فرمائے ہماری اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے جی بالکل رات دن دگنی رات چگنی ترقی کی دعائیں دی جا رہی ہیں اور خاص کر جامعہ میں جہاں بہترین انداز میں دینی اور دنیاوی تلیم کا اتمام کیا گیا ہے اس حوالے سے کافی زیادہ خوشی کا ذار بھی کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو اگاہ کروں کہ یہاں طلبہ چودہ طلبہ انہوں نے نمائیا پوزیشنز اصل کی ہیں اور اس حوالے سے دنیاوی تلیم کے حوالے سے بھی جامعہ نموان میں انصابت میں سربراہ جامعہ نموان میں انصابت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بچے دینی تلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تلیم کا حصول بھی ممکن بنائیں اس حوالے سے تمام سہولیت ان کو یہاں پہنچائی جائیں گی میں آپ کو اگاہ کروں کہ جامعہ نموان میں انصابت میں جہاں بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کی جا رہی ہے روحانی تربیت بھی کی جا رہی ہے وہاں پر جس طرح سے دنیاوی ماحول جو ہے اس میں آگے آنے کے حوالے سے جدت کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے دینی تلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طلبات کو تو اس حوالے سے خصوصی طور پر یہاں یہ آئیں گے اپنی جو پریکٹیکل زندگی ہے اس میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لیے اور خاص کر وہ اپنے بچوں کی تلیم و تربیت کے لیے بہترین تلیم و تربیت کے لیے کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کے بعد یہ کہا جائے گا یہ بچے جو ہیں جامعہ نموان میں انصابت سے پڑے ہوئے ہیں جو آج خود بھی تلیم یافتہ ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی دینی اور دنیاوی بہترین تلیم و محول پیدا کریں جی